بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہرین کوکنگ این ویلوک اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے زیکوں میں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ موسم برسات کا جال رہا ہے اور آج کل برسات کے موسم میں سب سے بہترین جو چیز ڈیش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پکوڑے اور آج ہم انشاءاللہ حرد العزیز سب کو اچھے لگنے والے پکوڑوں کی رسپی آپ کو بتائیں گے اور جو بہت ہی آسان ہے جو بہت کم لوگ ہی یوٹیوب پہ بتاتے ہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بلکل آسان سی سمپل سی ہے اور انشاءاللہ بے تنی پکوڑے آپ کے ریڈی ہو جائیں گے دوستو یہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ نے یہ دیکھو میں نے بیسل لیا ہے وہ ہے ایک پائیا اور ایک اندے کو میں نے پھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ پیاز کاٹ کے رکھ دیا ہے پیاز کے ساتھ ساتھ میں نے پالک پالک کے ساتھ ساتھ آلگ بریک بریک Trungرکر رکھ دی ہے مسالہ جاد میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو چیزیں رکھی ہیں مسالہ جاد میں میں نے آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں قطرمرچ رکھی ہوئی ہے میں نے سوکہ دھنیا رکھا ہوا ہے جیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ ریڈ EST جو اے وہ تیار کی ہوئی ہے اس میں ادرک لسل سب چیزیں مکس ہیں اور یہ پیاز ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس پیاز کو ایڈ کر دیا ہے اور پیاز کو ایڈ کرتے ہیں کے بعد ہم نے اس میں ایک ادد انڈا رکھا ہوا تھا جو میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈا ایڈ کریا ہے انڈے کے بعد ہم اس میں اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا ایڈ کر دیا ہے اور نمک کے ساتھ یہ مسالہ جہاں جو میں نے سارے آپ کو پہلے بتائے تھے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس میں ہاتھ سے اچھی طرح سے اسے مکس کروں گا کیونکہ اس کی مکس جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے جگہ پہ آ جائے گی اب اس کے بعد میں نے یہ آلو جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے بریگ بریگ یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور یہ میں نے پالک کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے بیسن کے ساتھ اچھی طرح میں اس میں مکس کر دیں گے یہ آپ نے اپنے اس حساب سے بیسن ایڈ کرنا ہے کہ یہ زیادہ بینا ہو جائے اور کم بینا رہے اسے آپ ساتھ ساتھ اسے جو ہے نا ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو بیسن کی ضرورت ہے تو اور ڈال دیں نہیں اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ڈال دیں مکسنگ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے بیسن اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے ابھی لگتا ہے کہ یہ کیونکہ بیسن میں نے پہلے نکال کے رکھا ہوا تھا جتنا ڈالنا ہم اگر اسے تھوڑا تھوڑا ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ بلکل سہی مکس زیادہ بیسن ہوگا تو پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے بلکل برائے نام اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں کرنا ہوتا یہ ہماری ڈو بلکل ریڈی ہو گئی ہے جی پھر گوڑوں کے لیے ماشاءاللہ اب ہم ایک کڑائی کا قدر لیں گے اور کڑائی کو چلے چلے اوپر رکھے اب اسے ہم ایسے چمچ کے سرحارے سے یا آپ اگر چاہیں تو ہاتھ سے ایک ایک دو دو پیچ ایسے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو کڑائی میں زیادہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے تو اسے کیونکہ آسان اور سمپل سے یہ بہت کام آئل ڈالا ہوا ہے اور اس میں یہ دیکھے اتنے سے میں اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد اس کو آپ کو نکال کے دکھاؤں گا ماشاءاللہ بہت زبردست یہ بنیں گے پکوڑے اور انڈا ڈالنے سے یہ کرپسی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے کھانے میں مزا بھی آتا ہے ان کے اور ویسے بھی برسات کے موسم میں یہ چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھے جی بلکل ریڈی ہو گئے پکوڑے ہمارے یہ میں نے نکالے ہیں ماشاءاللہ دوسرا پور بھی ڈال دیا میں نے یہ جی ماشاءاللہ جو پکوڑے ہیں ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کی شان ہے الحمدللہ بہت عسان سی ہماری ریسپی پکوڑوں والے ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے بلکل ریڈ میں نکال کے اور اسے کیچپ ڈال کے آپ کو دکھا دیا ہے ماشاءاللہ اسے بنائیں آپ بھی کھائیں اور اپنی پیارے بچوں کو بھی کھلائیں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آرخی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہی میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت بہت سار اپنا خیار رکھئے گا میں رکھئے گا میرے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دی اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دی دوستوں رشتداروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کے محبتوں کا آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ مجھے اجازت دیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ حافظ اللہ نے کے بہان